ہر ایکیس مسامانہ سپائیزی پانس بونٹ کنسر لسٹ تھاوئیں کہ آپ اپنی حفاظت کرنی چاہیے ان تمام گناہوں سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا کیونکہ یہ حرام ہے اور اتنا کرنے کے بعد پھر ابھی مسامانوں کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی اس کے بعد مسامانوں کی اصل ڈیوٹی شروع ہوتی ہے اور وہ اصل ڈیوٹی کیا ہے وہ اصل ڈیوٹی ہے دنیا کے قوموں تک اسلام پہنچانا چنانچہ ایک بہترین سکالر عیسائی اس نے اسلام قبول کیا اور اتنا شاندار وہ جانتا تھا عیسائی مذہب کو بھی اسلام کو بھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہاں سے نغربہ تخریر کرتے کرتے ہیں اس نے کہا اے مسلمانوں ہمارے پاس سائنس ہی ہم نے تم تک پہنچائی تمہارے پاس اسلام تھا تم نے ہم تک کیوں نہیں پہنچائے پھر وہ کہتا تھا میرے ماں باپ جہنم میں جائیں گے میں قیامت کے دن اللہ کے پاس کھاڑے ہو کر کہوں گا یا اللہ میرے ماں باپ کو جہنم آباد نہیں پہلے ان مسلمانوں سے پوچھے انہوں نے ایمان ہم تک کیوں نہیں پہنچائے اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا کے قوموں تک اسلام پہنچائیں اللہ اکبر میرے بھائی مجھ سے ملے کہہ لگے جی عجیب بات ہے ہم اسلام کے دعوت دینے کے لئے تیار نہیں ہیں ورنہ دنیا کے قومیں تو پیاسی ہیں پھر اس نے واقعہ سنایا اپنا کہہ لگا میں سنگر حضرت بل میں تھا مغرق کے نماز پڑھنے کے لئے گیا وہاں میں نے دیکھا کچھ ہندو آئے ہیں گھومتے ہوئے اور بیس تیس آدمیوں کا گروپ ہے وہ کہیں ویشنو دیوی میں بھی گئے تھے پھر کہیں امارنات میں بھی گھومتے رہے اس کے بعد پھر حضرت بل میں وہ آئے تھے جو ہی آزان شروع ہو گئے انہوں نے اپنی سر پر کپڑا رکھا میں نے سوچا ہاں یہ تو کچھ عدب والے ہی ہیں میں نے نماز چھوڑ کر پہلے ان کو جمع کیا اور پندرہ منٹ ان کے سانے گفتگو کی تیرا آدمیوں نے کلمہ پڑھ لیا اور ان میں سے ایک آدمی کہتا تھا اوہ میرے مالک میں تجھے ڈھونڈتا تھا ویشنو میں تو مجھے یہاں ملا اوہ میرے مالک میں تجھے ڈھونڈتا تھا وہاں پہاڑوں کے اوپر تو تو مجھے یہاں ملا آج تک مجھے کیوں نہیں یہاں پہنچایا تھا اوہ میرے مالک میں تجھ پر قربان ہو جاؤں تو یہاں بیٹھا اس کنچھوانا نہیں ہوند میرے بھائیو اگر مسلمان دعوت کے مقام پر کھڑے ہو جائیں تو اتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے قوم اسلام میں داخل ہو جائیں گے اللہ اکبر مگر مشکل یہ ہے کہ مسلمان نہ خود دین پر چلنے کو تیار ہیں نہ دوسروں کو دین کی دعوت دینے کے تیار اہد کریں انشاءاللہ اللہ نے ہم کو اسلام کی دورت عطا فرمائی ہے اسلام پر چلیں گے اسلام پر عمل کریں گے اپنے گھر کو مسلمان گھر بنائیں گے اپنے بزنس کو مسلمان بزنس بنائیں گے اپنے دفتروں کو مسلمان دفتر بنائیں گے اور جو جو اسلام ہم سے چاہتا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمت کے یا رحمت اللہ